جنابِ صدر میرے ہمبتنوں اور میرے عزیم سادیوں السلام علیکم میں نحن جماعت کی طالبہ شمسکبین ہوں آدمی جس موضوع پر لکھو شائع کرنے کا مقابلہ ہے وہ ہے جو ہے ازادی پاکستان جنابِ صدر میں ابھی تقریر کیا ہوں اس قدام کس شیر سے کرنا چاہتی ہوں افراد کے ہاتھوں ہیں کون کی تقریر افراد کے ہاتھوں ہیں کون کی تقریر ہر بھرد ہے ملتر کے ملتر کا ستارہ جنابِ صدر اگر آج ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس قائد آدم اس علامہ اکار اس چودر رحمت اس سعید عحمد خان اور دیگر رحمت کی محنت اور لگر کی مدولت ہے اگر قائد آدمی پاکستان نہ منایا ہوتا اگر لامہ اتبال پاکستان کا خواب نہ دیکھا ہوتا ہم بھی ہم بھی انتیسوں کے گناہ ہوتے یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران اے قائد آدم تیرہ حسان ہے حسان میرے صدر میرے حمد نو اور تنابِ صدر میں آج اس یوم آزادی پر آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آج اس یوم آزادی پر آپ قدر کریں اپنی آزادی کی قفاظت کریں اپنی صدر کی اور پھر آپ کو بھی اس قوم کا مستقبل زمانہ ہے ہم تمہیں جائیں گے اے عرصے بطن لیکن ہم تمہیں جائیں گے اے عرصے بطن لیکن کچھ کو زندہ رہنا ہے کیا مرکی سہر ہو کے تک جنابِ صدر اولادی پر میں شاہین بھی ادائیں پیدا کرتی ہے احسانوں کو صلاحہ دکھتے جدہ وقت بھی ہے چار سبتہ ریکہ سے پچھا کر کے صبح دور کے پھنیاں میں کھتی ہیں آزادی نے اپنے نظر پاٹھ اور رکھا گئے شاہد کلام اتیار سادی کی دنی پہ خوشی بنائے جائیں دنے کام ہے خونے دل دیں گے نیخارن کے روپا کے گناب خونے دل دیں گے نیخارن کے روپا کے گناب ہم نے خوشن کے اطفق خوشیے قسم کھائی جائیں جنابِ صدر آپ سب ملکر اہد کریں کہ ہم پنجابی سلسل پھولو جی اور کشمیری کے الگ الگ نظر یاد ہونے کی بجائے ایک وہی کو بجر پاکستانی ہونے پر بکر میں شکر کریں تکیر سے پہلے خدا پہ تیر سے پوچھے گا خدا تیری رضا گیا ہے جنابِ صدر یہ بات پہت پاکستان شکریہ